علامہ صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے اس سے مضمون سمجھا اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا جہانِ رنگو بو سے پہلے قطع عرضو کر لے کہ اگر تو اچھان ہے کہ میں اس جہان دے ویچ خوش روا تو میں نے کدیوی تکلیف تے خزانہ آوے تو فرما دے نے پھر جہانِ رنگو بو سے پہلے قطع عرضو کر لے اپنے دلنوں پھر دنیا دی محبت ہی چو فارغ کر لائے تو وہ ہمیشہ خوش روے گا اللہ دی محبت دے نال تیرے دلنوں سکون آجاوے تو اسی میں دیکھ مزمر ہے کمال زندگی تیرا تجھے زینت داما کو اینہ رو کر لے فرما دے نے کہ تیری زندگی دا رو یہ ہے کہ کوئی صاحب حال تیگو اپنے دامن دے نالوہ بستہ کر لے پھر تو پر سکون رویں گا کدھی بھی خضا نہیں آگئے گی جہاں میں انبیاء اللہ مسلم دی پاک جماعت اللہ دی ذات پاک دے آزمائش دے جہاں پر سکون کھرین اسی طرح پھر مومن دا قلب بھی جڑا گا دیکھو اللہ دی ذات پاک نے مثال تھی سمجھا نوازتے نہیں یہ حقیقت حالے اسی بیکنے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا مَعْسَلُ الْحِيَاتِ الدُّنِيَا كَمَائِنْ اَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْتَلَىٰ تَبْحِي نَبَاتُ الْأَرْدِ مِمَّا يَاقُلُ النَّاسُ وَلَنْعَامُ حَتَّىٰ اَذَاءَ اَخَذَتِ الْأَرْدُ زُخْرَفَهَا وَذِيَّنَتْ وَذَنَّا آلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا اَمَرُنَا لَيْلَنَا وَنَحَارًا فَجَالْنَا حَسِيدٍ قَالْ لَمْ تَغْنَا بِلْمْسِ قَذَالَكَ نُفَصِّلُ الْعَيَادِ لِكَوْمِ يَتَفَقْقَرُونَ قرآن پاک پڑھا کرو تو دی مانے دی بھی توجہ دیتا کرو تاکہ تو انسا مجھاوے بھی یہ دنیا دیجئے لیسی کام کر دے پھر نیا کن دے حکم دے نال دے پہنے تکے میں سرے پہچار دے سائیس نے بڑی ترقی کی تھی میں کھو بندے بڑی ترقی کی تھی سائیس بندے دے وچو کر دیئے اللہ نے سائیس کی تو نکڑی ہے بندے وچو نکڑے کیسے اور وچو اچھا دے بندے نے جیڑا علم اللہ پاک نے عطا کیتا ہے فضیلت بندے دیئے یا سائیس دیئے تجیب نے انہوں علم میں عطا کیتا ہے ہون دی فضیلت ہے یہ کسی اور دی فضیلت ہے اس وعاستے جس وقت بھی کوئی چیز یہ ہو جی بکھو ہمہیرالاکول تے اللہ دی ذات پاک دی حمد کیتا کرو میرے مالک کریم فا کمال تیری ذات دا کیا کہ انسان دے وچو تو آ کچھ پیدا فرمایا اسنو علم دیتا ہے رو اسنو انسانیت دی خدمت واسطیا خدمت کر دیتی ہے سمجھ آدھے پہی جلی تو اللہ پاک نے فرمایا انہم ہم اثر الحیات دنیا کہ دنیا دی زندگی دی اور جو زوال دی مثال اہمے میں کہ جو میں بارش دا پانی ہے جو میں کی بارش دا اور وہ زمین دے اٹھے دکھ دا زمین دے اٹھے دکھ دا فاختالہ تبہی نبات الحرد اور پھر وہ کی پانی دے ذریعے سبز زمین سبزی زمین نے چوک دی ہے زمین نے چوکی اٹھ دی ہے سبزی اٹھ دی ہے پٹھے اٹھ دے پہڑا اٹھ دا ہے اناج اٹھ دا ہے اناج اٹھ دا ہے مکہی اٹھ دی ہے کنک اٹھ دی ہے باجرہ اٹھ دا ہے جوار کئی کئی شاید ہی نہیں ہوتی اللہ پاک نے فرمایا جڑا سی زمین دے وچو سبزی اٹھانے ہم امیما یاکلون ناس ورحم انسان بھی کھان دے نہیں دے ہیوان بھی کھان دے نہیں میں اکثر آخدہ نہیں کہ قرآن پاک دی حکانیت اٹھے کسے دلیل دی ضرورت نہیں قرآن پاک دا خود اپنا مضمون اپنی حکانیت دے اٹھے دلیل ادھر قرآن پاک پڑھے آ کر تو ادھر وکیا کرو میں انجری گال پہ پڑھنا تو اسی وکھیو یہ نا ایسے طرح ہے کہ ایسے طرح نہیں ایسے طرح اچھا فرمایا اذا حتی اذا آخذت الارد ذخ رفاہا اتھو تک جو دو زمین اپنا پورا سگار لائے آ دیئے کہ یا چاریاں سونا وے خاجد پڑھا آ رہتے جان دی تے پیسے آ دینے تے اللہ پاک دے جس وقت وہ اپنا سنگار پورا لائے آ دیئے تے خود آراستہ ہو جان دیئے وَزَنَّا وَزَنَّا آلُهَا عَنَّا مُقَادِرُونَ عَلَيَا یقین کر دینے اس دے مالک اسی اندھے تے پورا قابو پا لیا وہ ہون سا دے اتھو کے دے جان دیئے پاک گئی بات سکر کیے پاک گئی اسی اندھے مالک آ تو فرمایا اللہ پاک نے اتاہا مرونہ لیلنہ نہارن اچانک سادہ حکم آ جانتا ہے رات دے وقت یا دن دے وقت فجالنا حسیدن اسی کٹ کے رکھ دینے کال لم تغنا بے لم سے گویا کہ کال کوئی شاید ہے ہے گی کوئی نہیں سی ملکیت باطل ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی ہو گئی ہے نا پاس اے ونہ چاہیے جنہ چرو ملکیت رو باطل نہ کرے اب مالک اندھے بنایا ہی بندہ باندہ ہے میں نہیں باندہ ہے اندھے تو بغیر ہے تو اس واسطے ہر ویلے جرا حقیقی مالکیں وہ اُدھے رکھنا چاہیدہ ابھی میں مزہرہ ہوں تو مزہرت کارن اللہ پہ آگا تو ہر ویلے ہوں دے حکم نو اپنی نظر دے سامنے رکھو تو اسے دے عمل کیتا کرو اللہ دے ذات پاک سانو توفیق اطاف فرمالے قدالک نفسرالعیات لے قومی تفکرون اسی وضاعت دینال بیان کرنے اپنے قدر دے نشانیاں اس قوم دے واسطے جرے گھورو فکر کردینے کی کردینے گھورو اپنے نشانیاں بیان کرنے گھورو فکر کرن تے سوچ چلتے ویکھنگے تے پہچاننگے تے پھروں نہ دا دھیان کدھر جاگا میری ذات دے جاگا ہے بیک باجرے دا دھانا ہے تے ان دے ویچ بوٹا بھی پورا ہے تے قد بھی پورا ہے تے سٹھا بھی ان دے ویچے تے ہے دھانا ہے جیڑا اس دھانے دے ویچوں کنے دھانے ہزارہ دھانے بنا دے دا اس سے دھانے دے ویچے سارا کوش ہے دھانے و باہر کوئی چیز بھی نہیں جیس وقت تو دھانا اپنے جوان ہوتے آگا ہے تو پھر ہر شاہ جڑی یہ نا جو اللہ پاکھ نے اس دے ویچے جہر پایا اس نو زہر کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے اکبال آگنا یہ کائنات شفا نہیں سکتی زمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوکے آشکارہ کہ یہ کائنات جیڑی یہ اپنے دل دی گالوں لکا نہیں سکتی کیونکہ ذرے ذرے میں ہے ذوکے آشکارہ ہی کہندے ذرے ذرے دے ویچے چیز پائے جاندی یہ جہر پایا جاندہ وہاں دا میں زہر ہو کے کھلو کیونکہ بڑیا جو اللہ پاک دے عرفان واستے دا سارا جان بڑیا تو اندے ویچ جڑا کوشیہ نیوی بھی باہر کرنے کیونکہ بڑیا جو اس ویچے بھی تیرے انہوں بیکھے اللہ دے عرفان آسلنے